اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ عمر وہ جس نے اناثرِ اربا پر حکومت کی اناثرِ اربا پر حکومت کی مٹی پر حکومت کی آگ پر حکومت کی پانی پر حکومت کی ہوا پر حکومت کی مٹی پر حکومت کی مٹی پر زمین کانپ رہی تھی ٹھوکر لگا کے کہا تھم جا وہ تھم گئی ہوا پر حکومت کی ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں حضرت عمر فاروق ہزاروں میل کے فاصلے سے جہاد ہو رہا ہے وہاں پہ مشرک مومن آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں وہاں سے اللہ نے دکھایا اور یہاں سے منبر پہ بیٹھ کے کہا یہاں ساریہ الالجبل ہوا پیغام لے کے جا رہی ہے آگ پر حکومت کی آپ کو بتایا گیا مدینہ کی وادی میں آگ لگی ہے کہا یہ عمر کا رومال لے جاؤ اور آگ کو کہو عمر نے بھیجا ہے آگ رک گئی پانی پر حکومت کی بتایا گیا دریاں رکا ہوا ہے کہا میں خط لکھتا ہوں دریاں کو دے کے آؤ اناثرِ عربہ پر حکومت کی عمر وہ عمر وہ جو اٹھے زیست کا عنوان بنے نمبر بچڑ کے بولے حق کا بیان بنے ہجرت کرے جرت کا اعلان بنے مشورہ دے رب کی زبان بنے بولے قرآن بنے تو لے میزان بنے سب سے پہلے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا عمر بن خطاب ہے سب سے پہلے جس نے اعلان ہجرت کی عمر بن خطاب ہے جس کے سائے سے کفر لرختا تھا عمر بن خطاب ہے جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا عمر بن خطاب ہے جس نے کلمہ حق پڑا پھر نہیں چھوائیا عمر بن خطاب ہے جس کی زبان پہ حق بولتا تھا عمر بن خطاب ہے جس نے مکہ سے مدینہ تک اسلامی چھامنی قائم کی عمر بن خطاب ہے جس نے میکمہ مال میکمہ ڈاک قائم کیا عمر بن خطاب ہے جس نے بیس رکت ترابی کا احتمام کیا عمر بن خطاب ہے جس نے چار ہزار مسجدیں تعمیر کی عمر بن خطاب ہے جس نے نو سو جامعہ مسجدیں بنائی عمر بن خطاب ہے جس نے پہلی دفعہ ہر مسجد میں خطیب اور امام کا تقرر کیا عمر بن خطاب ہے جو حسین ابن علی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا عمر بن خطاب ہے جس نے حسین کو اپنے بیٹے سے پڑھ کے وظیفہ دیا عمر بن خطاب ہے جس نے نبی قبیتی کا سب سے زیادہ احترام کیا عمر بن خطاب ہے جس کے متعلق آقا نے تاریخی جملہ کہا آقا نے کہا عمر والدین مرے اولاد روتی ہیں اولاد مرے والدین روتے ہیں جس دن دنیا سے تو جائے گا قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہا ہے وہ آدھی دنیا کا حکمرہ تھا وہ آدھی دنیا کا حکمرہ تھا میں جب یہ تاریخ میں پڑھتا ہوں کہ اس نے بائیس لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرائیا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمرہ تھا جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ کفر کامتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمرہ تھا میں جب یہ پڑھتا ہوں شیطان بھاگتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمرہ تھا اور جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ خلیفہ ہونے کے باوجود اس کے جسم پر کپڑوں پر ستر سے زیادہ پیوند لگے تھے جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اپنے کندوں پر یتیموں اور بیواؤں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اینٹ کا سرانہ لے کر درخت کے سائے میں سو جایا کرتا تھا میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ پیت المقدس کو فتح کرنے گیا ہود پیدل تھا سواری پہ غلام تھا تو کہتا ہوں وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا بپرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادبا تھا بڑا مبارک ہے نام اس کا ستاروں جیسا مقام اس کا وہ ایک شاہی سفت مجاہد جو سوے منزل روا دوا تھا ابرتے سورج سے تاج مانگا سمندروں سے خراج مانگا ابرتے سورج سے تاج مانگا سمندروں سے خراج مانگا کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تم اس کے بارے نبی سے پوچھو اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں زون فشا تھا آقا عمر رہبر عمر مرشد عمر مولا عمر بردر عمر بالا عمر آلہ عمر اولا عمر دو آخری جملے کہہ کے بات آگے چل رہی ہے اگر آپ بولو تو تھک تو نہیں گئے تھک گئے مجھے بتانا میں بیٹھ کے بیان گا لوں آقا عمر آقا عمر رہبر عمر مرشد عمر مولا عمر آلہ عمر بردر عمر بالا عمر اولا عمر ذات نبی پاک پہ سوجان سے شہدہ عمر ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتہ عمر بادے بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے عبر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر بادے بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے عبر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر اور یہ جملہ زائے گیا تو دکھ ہوگا ما بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں ما بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر ایک نبی ہوتا عمر آقا میرے شدیق بھی آقا میرے عثمان بھی ایک طرف مولا علی ایک طرف مولا عمر اور سنو عمر آئین مین را آئین مین را اور مجھ سے تو پوچھو میں کہوں گا آئین علی کی ہے مین محمد والی ہے را رب والی ہے رب نے چونا محمد نے چونا علی نے چونا نہیں نہیں بولو گئے رب نے چونا آقا نے تو کہا یا عمر ہو جائے یا عمر ہو جائے اللہ دونوں میں سے ایک دے دے یا عمر دے دے یا عمر دے دے اللہ نے کہا میں نے دونوں کے دلوں کو دیکھا دونوں کے دلوں کو دیکھا یہ کیوں نہیں مانتا عمر کیوں نہیں مانتا جب دونوں کے دلوں کو دیکھا آج بھی یہی نسخہ ہے